آگے بڑھیں گے ایمان مزاری کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست پر سمات ایمان مزاری کے خلاف ملک بھر میں کتنے مقدمات درج ہیں رپورٹ طلب کر لی گئی ہے سیکرٹری داخلہ صوبوں سے کل تک رپورٹ طلب کر کے آگاہ کریں عدالت کی جانب سے کہا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام کیانی سے احتشام آگاہ کیجئے دیکھئے ایمان مزاری کے خلاف سے ایک وقوعے کے دو مقدمات درج کیا گئے دونوں میں گرفتاری ہوئے اور اس کے بعد ایمان مزاری کو دونوں مقدمات میں زمانت مل گئی لیکن جب ان کو جیل سے رہا کیا جا رہا تھا تو ایک تیسرے مقدمے میں جو کہ تھانہ بارہ کا اومی درج ہے اس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ ان کے خلاف جتنے بھی ملک بر میں مقدمات درج ہیں ان کی تفصیلات پرام کی جائیں آج کی سماعت میں ایمان مزاری کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سراصر زیادتی ہے کہ یہ ایک وقوعے کے تیسرے مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے لیکن عدالت کے ریمارکس آج اہم سے عدالتیں بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے بس نظر آ رہی ہیں جسٹس میہ گل حسن اور انگزیب نے یہ ریمارکس دیئے کہ جو سال دوہزار تئیس ہے یہ آئین اور عدلیہ کے لیے پترین سال ہے انہوں نے کہا کہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اب عدالت نے کل تک سیکٹری داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ ملک بھر میں تمام متعلقہ حکام سے ریپورٹ طلب کی جائے اور کل عدالت کو بتایا جائے کہ ایمان مزاری کے خلاف ملک بھر میں کتنے مقدمات درج ہیں اور تب تک انہیں کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار کر کے اسلام آباد سے باہر جانے سے روکا جائے اب سمات کل تک ملتوی کی گئی ہے سمات کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آیت شام آپ نے آگاہ کیا